بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریے سے ہوں گے تو آج ہے پانچ جنوری اور آپ لوگوں کو جس سکرین میں نظر آ رہا ہوگا کہ جو سلوٹس ہیں وہ ابھی تک کلوزڈ ہیں تو اس کے بارے میں ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جو اپوئیمنٹس آپ نے اویل کرنی ہے تو اس کی اگر آپ بوکنگ کروانا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ کے ساتھ ڈسکشن کی جائے گی کہ کس طرح آپ جو ہے اس کی بوکنگ کروا سکتے ہیں اور کس طرح اپوئیمنٹ کو جو ہے وہ اویل کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کلنی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا سوشل میڈیا کے جتنے لنکس ہیں ڈسکرپشن میں منشن ہے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ انفرمیشن آپ کو وہاں سے بھی ملے گی لازمی ویزر وہاں پہ بھی کیجئے گا تو یہاں پر آج کل جو پاکستان کے اندر فضاء ہے وہ ساری کی ساری نون سیزنل ویزا سے ریلیٹیڈ ہے جس کے اندر اگریکلچر ویزا بھی آتا ہے فارمنگ بھی آتی ہے گارڈننگ بھی آتی ہے یا سیزن سے ریلیٹیڈ جتنے بھی کامز ہیں وہ سارے کی سارے اس ویزا کٹیگری کی اندر آتے ہیں شنجنگنڈی میں سے جو گریس ہے وہ سب سے زیادہ یہ ویزے جو ہے پاکستانیوں کو اس ٹیم ایشو کر رہا ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے ان کو اپلائے بھی کر رہے ہیں وہاں سے ان کے انیویٹیشنز ایشوڈ ہو چکے ہیں یہاں سے فائل پرپریشن ہوتی ہے فائل پرپریشن میں آپ کو پاتا ہے کہ برس سیٹیفکیٹ فیملی ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ اور کریکٹر سیٹیفکیٹ چاہتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا میڈیکل ریکویسٹ آف امبیسی وہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے تو یہ سارا جب آپ پروسیس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اپوائنمنٹ کا کافی زیادہ ایشوز آتے ہیں تو جو اپوائنمنٹ ہے وہ دیفنیرلی اپن ہونی ہوتی ہے ان کا کوئی سپیسیفک ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کو پتا چل جائے کہ فلانے ٹائم پر اپن ہوں گی اگر ہم پریویس ایکسپیرینس سے آپ کو بتایا جائے تو میڈ آف نائٹ بھی اپن ہو جاتی ہے اور صبح صبح پیر کے ٹائم بھی اپن ہوتی ہے صبح ٹائم بھی اپن ہو جاتی ہے یہ کسی بھی ٹائم اپن ہو جاتی ہے تو اس سلسلے میں اس پر کڑی نظر رکھنی پڑتی ہے اس پر ورک آؤٹ کرنا پڑتا ہے ریگولرلی بیسیز پر چیک کرنا پڑتا ہے کہ کس طرح یہ اپن ہوتی ہے کس طرح اس کو ویل کرنا ہوتا ہے تو اس سلسلے میں جو ہے ہائر کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو جیسے کہ ہم لوگوں کو اکثر لوگ ہائر کرتے ہیں تو ہمارا کیا کام ہوتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کی بکنگ کرتے ہیں بکنگ means کہ اگر آپ ہمیں ہائر کرتے ہیں تو ہم آپ کے بحاب پر ٹھرور آؤٹ ٹوانٹی فور اور چیک کرتے رہتے ہیں کہ کب جی اپن ہوتی ہے پوری ایک ٹیم ہوتی ہے پوری مینجمنٹ سسٹم سے اس کو چیک کیا جاتا ہے اور جب بھی کسی بھی ٹائم چاہے رات کے چار بجے اپن ہوں یا صبح کے چار بجے اپن ہوں تو جیسے اپن ہوتی ہے تو اس کو بک کر دیتے ہیں ہماری فرس پیورٹی ان لوگوں کی ہوتی ہے جن لوگ نے ہمیں ہائر کیا ہوتا ہے ان کی ڈاکومنٹس بغیرہ یا ان کی ڈیٹا ہمارے پاس ہوتے ہیں تو ہم ان کا سب سے پہلے ڈیٹا انٹر کر کے ان کے لیے بکنگ کر دیتے ہیں تو یہ ہی ایک لیگل طریقہ ہے اس کے لئے اگر آپ کہتے ہو کہ کوئی بندہ مل جائے تو وہ آپ کو اپوائنمنٹ لے دے کس نہ کسی طریقے سے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا جو میسی نے گریس میسی نے تریقہ کار بتایا اسی تریقہ کار کے جو ہے اپوائنمنٹس کو بک کیا جاتا ہے تو اس سلسلے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی جو ہے اپوائنمنٹس کو بک کریں تو اس کے لئے آپ کو ڈیسکرپشن میں بھی ہمارا نمبر شہ رہا ہوگا آپ کو اس سے کونٹکٹ کرنا پڑے گا اپنا ڈیٹا شیئر کرنا پڑے گا سب سے چارجز جو ہمارے ہوں گے وہ پی کرنے پڑے گے اور ہم اس پر ورکنگ سٹارٹ کر دیں گے جیسی ہی بک کریں گے ہم آپ کے لئے اپوائنمنٹ تو آپ کو فوراں سے ہم بتا دیں گے تو یہ ایک اسسٹ ہم اس سلسلے میں آپ کی کر سکتے ہیں تو اسی کو کنسل لینٹسی بھی بولا جاتا ہے اسی کو اسسٹنس بھی بولا جاتا ہے اس کو بھی ہلپ آر بھی بولا جاتا ہے تو ہر چیز ایک دوسرے سے لنکڈ ہوتی ہے تو کچھ چیزوں میں آپ ماسٹر ہوتے ہیں کچھ لوگوں میں کوئی اور چیز ماسٹر ہوتے ہیں تو جو ماسٹر ہوتا ہے اگر وہی کام کو سر انجام دے تو زیادہ بہتر طریقے سے